کھاٹا ڈراما کی آگے کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے نائلہ بیگم جاتی ہے رانیا اور سائدہ سے ملنے کے لیے جس پر یہ بات سنہ کو بلکل پر برداشت نہیں ہوتی سنہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر نائلہ انٹی نے ان دونوں کے ساتھ ہم دردیاں کرنے شروع کر دی ان دونوں سے ملنے لگ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی تو وہ دن دور نہیں ہوں گے جب حمزہ اور رانیا کی شادی ہو جائے گی یہی سوچ سوچ کر سنہ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اور سنہ سوچتے ہی ہوتی ہے اب تو بھائی بھی نہیں رہا ان دونوں کے درمیان اب تو رانیا کے لیے اور بھی آسانی ہو جائے گی اگر نائلہ انٹی اسی طرح اس گھر میں آتی رہی رانیا اور اس کی ماں سے ملتی رہی تو بہت جلد ان کا رشتہ تیہ ہو جائے گا اور یہ شادی بھی ہو جائے گی یہ سوچ کر سنہ بہت زیادہ غصے کے ساتھ رانیا کے پاس جاتی ہے اور چیخ چیخ کا رانیا سے کہتی ہے ابھی تو میرے بھائی کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکی اور تم چلی ہو دوسری شادی کا فیصلہ کرنے تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو رانیا جس پر رانیا روتے ہوئے کہتی ہے سنہ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ میں دانش کے بعد دوسری شادی کروں گی یہ تمہارے ہی دماغ میں چل رہا ہے یہ سب کچھ جس پر نائلہ بیگم بھی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے کچھ بھی سوچ کر یہاں پر نہیں آئی اور نہ ہی میرانیا کے بارے میں ایسا کچھ بھی سوچتی ہوں یہ صرف اور صرف تمہارے ہی دماغ کا فطور ہے دیکھو سنہ یہ تمہاری اور تمہاری ماں کی حسد نے تم لوگوں کا حسدہ بستہ گھر بھی برباد کر لیا اب تم کتنا اور خود کو ہی زلیل کرو گے تم نے اور تمہاری ماں نے جو بھی کچھ کیا تھا اس کا انچام تمہارے سامنے ہے کاش کہ تم اپنے گھر کم پیار اور محبت سے بناتی تو آج وہ گھر تمہارا ہوتا وہ سب پر تمہارا حق ہوتا لیکن تم نے اور تمہاری ماں نے تو سب کو چھیننے کی کوشش کی لیکن چھینی ہوئی چیزیں کبھی ان کی اپنی نہیں ہو سکتی اور سنہ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں آج کے بعد اگر تم نے میرے ساتھ اس لیجے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا